دوست اگر آپ بھی ویراد کولی کو ایک اچھا کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارد اور پاکستان کا سپر فورس کا عشق اب دو دار تیس کا رنمانچنگ مقابلہ شروع ہو چکا ہے جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہیں ویراد کولی کی ایک سو بائیس ارنوں کی بھاردی ٹیم کی طرف سے پاری اور کئیل رنوں کے راہو کی ایک سو گیار ارنوں کی شاندار پاری کے بدولت بھاردی ٹیم نے تین سو چھپن رن لگا دیئے پچاس ور میں دو گیڑ گل اکسان پر ایسے میں پاکستان کی باری تھی اتنے رنچیس کو اترنے کی دوستو امام الحق وفق ارزامن سلامی بلے باز بن کر آئے لیکن بومرہ نے اسی اور کی تیسری گین پر جھڑکا دیا ایج لے کر شپ منگل کے ہاتھوں میں جا کر گری گین امام الحق آؤٹ ہوئے پہلی ویگڑ گری نورن منا کر امام الحق آؤٹ ہوئے دوست نے اتنے بڑے رنچیس میں آئے بابر آزام میدان پر لیکن بابر آزام کو ماتھر دس رن پر بوڑ کر کر رکھ دیا اندرہ دوی گین پر اس شریعے سے اور کسی نے نہیں ہار دک پانڈیا نے تو جھٹکے پاور پلے میں ہی لگ گئے اتنے بڑے رنچیس میں کپتان بابر آزام ماتھر دس رن منا کر آؤٹ ہوئے دوستو گیار آؤور ہو چکے تھے چورالیس رن ہو چکے تھے لیکن پھر آگئی واپس سے بارش جس گلدے واپس سے کورز کو لائے گیا اور پاکستان کو تین سو تیرہ رنچائی ابھی بھی جیت کے لیے ان چالیس اوور میں لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کی شاندار تدرشن کو دس منسکتے نمبر دیں گے ہمیں کونے بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چاہنے کو سبسکرائب کریں دنیا بہت دوستو اگر آپ بیبیرات کولی کو ایک اچھا بلے پاس مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو ایشیا قب دوہزار تے اس کا بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ریزرف ڈے پر شروع ہوا پہلے دن تو بارش کے قارن رد دھوا مقابلہ لیکن دوسرے دن تھا ریزرف ڈے دوسرے دن بھی لگ بھا کہ ایک گھنٹہ ڈیلے ہو گیا میدان کو ساف کرنے کے لیے مقابلہ جس گلدے واپس سے چوبیس وار کے بعد بھارتی ٹیم کے کیل راہل تو ویڈیو میدان پر واپس سے آئے بلے بازی کرنے کے لیے دوستو واپس سے پاکستان نے تابر توڑ گند بازی کی چوبیس وار کے بعد سے دوستو کیل راہل نے آخر مک شورٹس لگا ہے میدان پر سبھی بلے بازوں کے خلاف واپسی کر رہے کمال لا جواب راہل نے کافی تابر توڑ بلے بازی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پہنچ گئے اپنے اردشتک کے قریب دوستو پاکستان کے شاہین شاہ فریدی کی گند بازی آج بھی کمزور ہی نظر آ رہی ہے پاکستان کا کوئی بلے باز دن کے شروعات میں تو وکٹن نہیں نکال پایا دوستو دونہ بلے بازوں کے بیچ میں پچاس رنوں کی سائیداری بھی ہو گئے دوستو لیکن اس کے بعد تو دونہ بلے بازوں کا تانڈاو میدان پر شروع ہوا دوستو سب سے پہلے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے کیل راہل نے پاکستان کے خلاف واپسی کرتے ہیں اپنا پہلا اردشتک لگایا واپسی کے طور پر لیکن اس کے بعد ویراد کولی نے بھی اپنا دم دکھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویراد کولی بھی اپنے بہترین اردشتک تک پہنچ گئے دوستو سب سے بھی کو بتا دیں دونہ بلے باز جیسے ہی اردشتک تک پہنچ گئے پانچوے گیر میں بلے بازی کرنا شروع کیا دونہ بلے بازوں نے میدان کے ہر کونے میں چھکے میدان کے ہر کونے میں چوکے جا رہے تھے دوستو آپ سبی کو بتا دیں وہ بلہ ہی گیا جہاں کیل راہل اپنے شتک تک پہنچ نہیں والے تھے دوستو آپ سبی کو بتا دیں ماتر ایک رن دور تھے کیل راہل اپنے شتک سے اور اسی سنگل کے ساتھ کیل راہل نے اپنا شتک پورا کیا جی ہاں دوستو سو گیندوں پر سو رنوں کا شتک لگایا کیل راہل نے اور انتک تاور توڑ بلے بازی کی دوستو ان کے ساتھ ویراد گولی بھی تاور توڑ شتک تک پہنچ چکے تھے دونوں کے بیج میں دو سو رنوں کی سائداری اسی رن کے ساتھ پوری ہوئی اور یہی رن لے کر ویراد گولی نے بھی اپنا شتک پورا کیا دوستو ویراد گولی نے ماتر چوراسی گیندوں پر اپنا شتک پورا کیا جو کی بہترین بات تھی دوستو آپ سبی کو بتا دیں شاندار بلے بازی کیل راہل وہ ویراد گولی دوارہ دونوں کے بیج میں دوستو تیس رنوں کی سائداری ہوئی انتگ اور بھارتی ٹیم سارے تین سو کے پاس چلا گیا پچاس وار میں صرف دو وکٹ کے لقصان پر لیکن دوستو آپ بھارت کی اس خطرناک بلے بازی کو دوستو کے نمبر دیں گے ہمیں کوئن بتائیں ویڈیو سائے تو لائک کر رہے چاہے سبسکرائب کر رہے دوستو اگر آپ بشب منگل کوئی کچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت برنام پاکستان کے بیچ میں کھلا گیا ایشیا کپ 2013 کا رومانچگ مقابلہ جس میں ایک اور بار بارش نے رکم مور دیا دوستو اب سبی کو بتا دیس مقابلے میں شب منگل 58 رنوں کی تاورتوڑ پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے تھے تو وہیں روش شرمہ 56 رنوں کی بہترین پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے تھے ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر آئے تھے ویرات کولی اور کیہل راہل دوستو جیسے ہی چوبی سوار ہو گئے تھے میدان پوری تریغہ سے کالے بادلوں سے گھر چکا تھا دوستو ان کالے بادلوں کو دیکھ کر ہی تھا کہ بارش کافی زیادہ زوردار آئے گی اور بس کچھ ہی گیندوں میں بارش آ گئی واپس سے تیزی سے میدان پر اور پورے کھلانوں کو واپس ڈاگ آؤٹ میں جانا پڑا دوستو یہ دیکھئے کورس فلحال کے ہیں دوستو ابھی بھی بارش آ رہی ہے بیش میں بارش ایک گھنٹہ رک گئی تھی تین گھنٹے میں سے لیکن وہ ایک گھنٹہ سکانے لگ گیا واپس سے گراؤنڈ کو لیکن جیسے ہی واپس سے گراؤنڈ کو سکھایا گیا یہ دیکھئے واپس سے آ گئی تیزی سے بارش دوستو اب کھیل لکپنگ ناممکن سا ہو گیا ہے دوستو آپ سب ہی کو بتا دے 20 سوار کا مقابلہ بتایا جارہا تھا ساڑھے دس بجے تک لیکن اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک ریزرف ڈے ہے جہاں دوسرے دن پچاس اوار کا میچ آنے کی کل کھیلا جائے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا انڈیا پاکستان کے مقابلے دوسرے جگہ ہونے چاہیے تھے ہمیں کومنٹ بتائیں دوستو اگر آپ بیروش شرما کو ایک اچھا کی لاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو سوپر فورس کا تیسرا مقابلہ شروع ہو چکا ہے بھارت بنام پاکستان کے بیچ میں ایشیا کب دوہزار تھے اس میں دوستو آپ سبی کو بتا دے پہلا مقابلہ تھا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بارش کے چلتے رات ہو گیا تھا لین اس مقابلے کو کولمبو میں شفٹ کیا گیا اور یہاں کا موسم کافی شاندار تھا جس کہلے دونوں ہی کپتان ٹاوس کے لیے آئے بابر آزم نے اس بار ٹاوس چیتا اور گیند بازی کو چنا جس کہلتے بھارتی ٹیم کے دو سلامی بلے باز روح شرما وشب منگل سلامی بلے باز بن کر آئے دونوں کے بیچ میں شروعات کے اگر ہم بات کریں تو اس بار تابر توڑ رہی دونوں ہی بلے بازوں نے دونوں ہی چھوڑ سے تابر توڑ چوکوں کی بادش کر دی اور لگ بھگ دس اوہروں تک چھے رن پرتی اوہر کے نیٹرن ڈیٹ سے شب منگل وارو شرما نے بہترین بلے بازی کی چاہے وہ نسیم شاہو یا پھر شاہین شاوری تھی دونوں کو بہترین طریقے سے کھیلا بینہ کوئی ویکٹ کوئے شروعاتی دس اوہر تک بھارتی ٹیم کے ان دونوں ہی سلامی بلے بازنو دوستو دس اوہر ہو چکے تھے مقابلے کے ترسٹرن بھارتی ٹیم نے بینہ کوئی ویکٹ گوائے بنا دیئے تھے جس میں سب سے زیادہ رن شب منگل کے تھے جنہوں نے بہترین اس مقابلے میں اردشتک بھی لگایا آئیس رومان چک مقابلے دوستو شب منگل کے بعد روئی شرمہ جو کہ اچھی بلے بازی کر رہے تھے یہ بھی اپنے اردشتک تک پہنچ گئے دونوں کے بیچ میں سو ارنوں کی شتک کیے ساجداری بھی پہلوی گٹ گئے لئے لیکن شاہد آپ خان کے اٹھاوے اور میں ٹاپ ایج دے بیٹھے روئی شرمہ گین کے نیچے آگ ہے پاکستان کے فیلڈر سلمان جس کے علتے روئی شرمہ چھپن نن منا کر انچاس کے نوہ سامنا کرتے ایک اچھی پاری وطہ پر توڑ پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے اور بھارٹی نیم کا اچھی شنوات دے کر آؤٹ ہوئے دوست ان کے ساتھ اچھی بلے بازی کر رہے تھے شب منگل لین شاہین شافری دی گئے اس اور میں باہر جاتی بھی گین پر کورڈ رائف کھیلنے کی چکر میں سیدھا سامنے گھڑے فیلڈر کے ہاتھوں میں مار بیٹے گین شب منگل بھی یہ بھی اردشتک لگا اگر اٹھاون دن منا کر باون گے نوہ سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوست انٹ والے باز دو اوہر میں پاویلین میں تھے بھارتی نیم کے دوستو کیل راہول آئے جو کس مقابلے سے واپسی کر رہے ہیں چوتے نمبر پر آئے کیل راہول ان کا ساتھ دینے آئے ویراد کو لیت تیسرے نمبر پر دوستو ایک سو چالیس رن پر بھارتی نیم کے ایک کس اوہر میں دو ویگٹ گر گئے لیکن دن ریٹ بھارت تین ڈیم کا کافی اچھا ہے دوستو آپ پاکستان کی اس گیند پاسی کو پانچ بس گنہ نمبر دیں گے ہمیں کوئن بتائیں دوستو ایک راب دیار دیکھ پانڈیا کو ایک اچھا کیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بنا پاکستان کا ایج یاگاب دو ہزارتے اس کا ایک اور رومانچہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دے کولمبو کے میدان پر بھارت اور پاکستان کا مہا مقابلہ کھلا جا رہا ہے جو کی آج دس سپٹیمبر کو شروع ہونے والا تھا دوستو آپ سبی کو بتا دے بھارتی ٹیم کی پلینگ الیون وہی ہونے والی تھی لیکن صرف وکیٹ کیپر کے طور پر کیل راہل کی بھارتی ٹیم میں واپسی ہونے والی تھی لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دے بھارتی ٹیم کی بلے بازی ابھی بھی کافی زیادہ کمزور نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کی پلینگ الیون وہی پلینگ الیون ہے جو کی دو سپٹیمبر کو بھارت کے خلاف تھی پوری گیند بازی ویسی ہے پاکستان کی پوری بلے بازی ویسی ہے دوستو لیکن کولمبو کے میدان پر بھی بارش کے پورے آثار ہیں جیہاں دوستو ابھی بھی اس مقابلے میں بارش کے پورے نبے پرسنٹ چانس ہے اور جو ریزروڈے رکھا گیا ہے اس پر بھی نائنٹی فائی پرسنٹ بارش کے چانسس ہیں ایسے میں ایک اور بار توس زید کر بھارتی ٹیم پہلے بلے بازی کو ہی چنے گی کیونکہ بارش کا فائدہ بھارتی ٹیم کو مل سکتا ہے اور اگر کپتان بابر آزم توس کو جتے ہیں تو وہ بھی پہلے بلے بازی کو ہی چننا پسند کریں گے اس مہا مقابلے میں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم کی پلینگ الیون میں بدلہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہمیں کامنٹ بتائیں دوستو پاکستان کے مو سے جیت کا نوالہ چھیننے والے بھار تھی ٹیم کے اتحاسی کھلاری ویراد گولی نے ایک ایسی پاری کھیلی تھی پاکستانی غلاب جہاں پاکستان کی 99% جیت اس مقابلے میں پکی تھی بتاتے ہیں آپ کو پوری بات تب تک ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب دوستو تیس اپٹوبر 2022 کو کھیلا گیا تھا بھارت بنا پاکستان کا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کا یہ مہا مقابلہ جس میں پہلے والے بازی